موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ آج کے پروگرم کے آغاز سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارا یہ پروگرم سبسکرائب کر لے جائیں کیونکہ ہمارے یہ پروگرم اور ہمارے اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کو جہاں پہ ڈیلی اپنے زارک سائن کے بارے میں سننے کو ملے گا وہیں پہ انشاءاللہ اگلے سال سے بات جلد ہماری ریکارڈنگز چل رہی ہیں آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گے اپنے ویکلی زارک سائن اس کے علاوہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ درڈز جو کہ بہت ہی جید علماء اکرام کے حوالے سے ہوں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کے لئے لے کے آئیں گے کرو آف آسٹرالجرز کے حوالے سے ایک سیریز پوری جس میں آپ کے یہ بھی بتایا جائے گا کہ علم نجوم بیسکلی ہے کیا اور علم نجوم سے کوئی بھی پرڈکشن کیسے کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ وہ سیشن ہم لوگ بہت جلد اپلاؤں گئی شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ والدین ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کی اولاد اور آپ کے بچے کے لئے یہ کونسی ایک ایسی چیز آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ منیٹر یا نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک بہت ہی سپیشل چائلڈ آسٹرالجر ہے وہ بھی آپ کے لئے اپنا پروگرم کریں گے جو سپیسیفکلی پورے مہینے میں صرف ایک دفعہ ہوگا اور اس میں بتایا جائے گا صرف اور صرف بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے لئے یہ مہینہ کونسی زورٹک سائن کے حوالے سے کیسا گزر سکتا ہے اور کونسی چیز ان کے لئے ایک بہتر ایڈوائز کی صورت میں ہے بہتر تجاویز اس میں انشاءاللہ رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میڈیکل اسٹرالوجی کے اوپر بھی ہم لوگ انشاءاللہ پروگرمز رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر علم نجوم جو کہ پورے پاکستان کے ہیں ان کو بھی ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کی آئیں گے اور اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ ان کے انٹرویوز بھی آپ لوگ پیش کریں گے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ علمی طور کے اوپر سیکھ سکیں کہ بیسکلی علم نجوم سے کوئی بھی انسان کیسے پریڈکشن کرتا ہے اور اس پریڈکشن کی پرسنٹیج کس حد تک ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والی زندگی میں آپ کو کیسے اس کی بہتر طور کے اوپر گائیڈ لائنز بنیں گی تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے دن کے حوالے سے آج سولہ دسمبر کے حوالے سے سولہ دسمبر کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو آج پہلا زورکسائن ایریز ہے ایریز والوں کا آج کا دن جو ہے سپیشلی فیننشلی دور کے اوپر نہائی تھی خوشکوار دن گزرے گا اور آپ کو آج مالی رحاظ سے کافی حد تک جو ہیں کچھ فواعد بھی مل سکتے ہیں اور آپ کے اگر کوئی پرابلم چل رہے تھے وہ پرابلم کا سلوشن بھی آئی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ آپ کا آج کا زندگی کے تو آپ کو اپنے جو کلیگ جن کے ساتھ مل کے آپ کام کرتے ہیں کسی بھی آفس میں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بادشیط کے سلسلائے میں اگلے زورکسائن کی جانے پڑھیں تو نیک زورکسائن ہے ہمارے پاس تارس اور تارس فالوں کا جو آج کا دن ہے آپ اگر اپنے کیریئر کو سوچ کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کسی نئی ملازمت کی طرف یا آپ کی کوئی ذمہ داریاں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں ایون آپ کسی ایک ہی کمپٹی میں رہتے ہوئے اپنا ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے دوسری ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آج کا دن آپ کے لیے اچھا ثابت ہوا سکتا ہے آپ اگر اپنے افسران ان سے بات کریں تو ممکنہ طور کے بر آپ کو ان کی سپورٹ رہے گی نیکس زورکسائن کی جانے بڑھیں جو کہ ہے جیمنائی جیمنائی والوں کا جو آج کا دن ہے آج جیمنائی والوں کے لیے اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کا دن ہے کیونکہ آج ہے ہفتے کا پہلا دن اور آج کے دن میں آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ امدہ رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے ہے کیونکہ الفاظ کی خوبصورتی جو ہے یہی آپ کے آج آدھے مسائل کو آٹومیٹکلی طور کے پر حل کرتے گی اگلی زورکسائن کے جانے بڑھیں تو اگلی زورکسائن ہے ہمارے پاس کینسر برجہ سردان اور برجہ سردان کے حوالے سے جو آج کا دن ہے آج آپ کے رومانوی معاملات جو ہیں ان میں تھوڑی سی پرابلمز رہ سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو پہلے سے تھوڑا سپنا مائن جو ہے وہ میک اپ رکھنا چاہیے اور کسی بھی ایسے معاملے میں اگر کوئی ایسی پرابلم آپ کو آ جاتی ہے تو درگزر کرنا سیکھئے کیونکہ آج درگزر کریں گے تو ممکنہ طور کے اوپر آپ کے آگے آنے والے جو ہفتے کے دن ہیں وہ خوبصورت گزر جائیں گے لیکن آج اگر ہم لوگ کینسیلن کا دن دیکھیں تو آج آپ کی فیملی کا کوئی فرد جو ہے وہ آپ کے لئے راحت کا باعت ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آمدن کے جو پرابلمز جڑ رہی تھی فننشلی طور کے بر وہ حل ہو سکیں گے اگلے زورک سائن کے جانے بڑھیں جو کہ ہے لیو تو لیو والا کو جو آج کا دن ہے آج آپ کی تھوڑی سی مستقل مزاج رہنے کا دن ہے کیونکہ آج ہفتے کے آغاز میں ہی آپ کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی غیر مستقل مزاجی کی طرف جا سکتی ہے جس کی وجہ سے معاملات آپ کے لئے تھوڑی سی پریشان کن ہوں گے تو مستقل مزاج ہونا سیکھئے چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں اچھی ہوتی چلی جائیں گے اگلے زورک سائن ہے ہمارے پاس ورگو ورگو والوں کا جو آج کا دن ہے آج ورگو والوں کے حوالے سے تھوڑا سا فننشلی طور کے پر پرابلمز آپ کو رہ سکتی ہیں اگر آپ کسی سے کرز لینا چاہ رہے ہیں یا کرز واپس کرنا چاہتے ہیں دونوں سوڑتوں میں چیزیں آپ کے لئے پرابلم ایڈک رہیں گی معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں رہتے ہوئے نظر آتے تو آج آپ کو تھوڑی سی کفائیت شعوری اپنانی ہے اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلانا سیکھے گا تو معاملات انشاءاللہ آپ کے لئے خوشکوار رہیں گے اگلے زورک سائن کے جانے پڑھیں جو کہ ہیں لبرا تو لبرا والوں کا جو آج کا دن ہے آج آپ دوشنوں کی ذات کے لئے کئی کام جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں گے کیونکہ آج آپ کا جو دن ہے دوشنوں کے لئے وقف ہے آپ اپنی خود اعتمادی کے حوالے سے نہ صرف دوشنوں کے معاملات کو بہتر کریں گے بلکہ آپ کی ذات سے جوٹے جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان کو بھی کافی حد تک جو ہے فوائد پہنچا سکیں گے اگلے زورک سائن کے جانے پڑھتے ہیں تو اگلے زورک سائن ہیں وہ آرے پاس برجہ اکرب اور برجہ اکرب کا جو آج کا دن ہے آج کا دن کے حوالے سے تھوڑے سے ایموشنز جو ہیں آپ کے بلاوجہ ڈسٹرپ رہ سکیں گے اگر ان کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو ممکنہ طور کے براہ آپ کا آج پورا دن جو ہے وہ خوشکوارہ نہ گزرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حاسدین جو ہیں وہ منظر عام کے پر آپ تحبہ نظر آئیں گے تو اس حوالے سے آپ کا آج کا دن نہائیت جو ہے اچھا گزرے گا کہ کچھ حاسدین آپ کے سامنے آ چاہیں گے جن کے لئے آپ آگے آنے والے دنوں میں بہتر طور کے اوپر اتیاطی تدعویر اختیار کر سکیں گے اگلہ زورک سائن ہمارے پاس ہے برجہ کاس اور سجیٹریلیس والوں کا یہ جو دن ہے تو آج آپ کی سوچ جو ہے اس میں پختگی اور پائیداری رہتی ہوئی نظر آئیں گے تو سوچ کے جو مضبط پہلوں ہیں وہ جاغر ہونے کی وجہ سے آپ کئی ایک اپنی ناصف آلوڑی جو پہلے سے درپیش پرابلمز ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کر سکیں گے بلکہ آج کے دن شروع کیے گے جو کام ہیں وہ ممکنہ طور کے پر آپ کو فائدہ در آسکیں گے اگلہ زورک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکانین تو کیپریکانینز کا آج کا دن جو ہے وہ کافی حد تک الفاظ کی شاہستگی نرمی اور لہجے میں مٹھاس کا دن ہے کیونکہ آج آپ کے لہجے میں جو مٹھاس رہی گی اور آپ کی مائنڈ کے جو پوزیٹیوٹی ہے وہ کئی ایک چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر طور کے پر صدارتی بھی نظر آئے گی تو آج آپ کا کردار آپ کی شخصیت جو ہے وہ تیین کرے گا آپ کا لہجے کا مٹھاس اس کے علاوہ اگلے زورک سائن کے جانے بڑھیں تو نیکسٹ زورک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس یعنی برجہ دالف اور برجہ دالف کے حامل جو آج کے دن ہے آج آپ کے کچھ ناگہانی انیکسپیکٹڈ اخراجات آپ کو دربیش رہ سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو دن کے آغاز کے اوپر تھوڑی سی پلاننگز ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ دن کے آغاز کے اوپر جو آپ پلاننگز کریں گے تو وہ آپ کو آگے چل کے آفٹرنون میں یا پھر ایویننگ میں جو انیکسپیکٹڈ ایکسپینسز آ رہے ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر آپ کو ٹیکل کرنے کے لیے پلاننگز آلڈی پہلے سے مجود رہیں گی نیکسٹ زورک سائن کے جانے بڑھیں تو اگلا زورک سائن ہے ہمارے پاس سپائسز جو برجہ ہوت پلے کو جو آج کا دن ہے کافی حد تک جو ہے منٹلی دور کے اوپر آپ سٹیبل نظر آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا اور فائدہ من دن ہے کیونکہ آج مائنڈ کی سٹیبلٹی کی وجہ سے چیزیں آپ کے لیے کافی ہاتھ ہیں کہ انشاءاللہ نکھار والی رہیں گی امید ہے کہ ہمارے آج کے دن کے حوالے سے اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ جو ہے اپنے لیے پلان آٹ کیا ہوگا اور اگر آپ کے لیے کچھ بہتر گائیڈ لائنز ہمارے پروگرام میں تھیں اور اس کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیا ہوگا ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مجھے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں تو میں لاہور میں مقیم ہوں آپ مجھے لاہور میں اپوائنمنٹ لے کے مل سکتے ہیں یا اگر آپ مجھے فون کال کے ذریعے بھی کچھ جاننا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو سکرین کے پر مل جائے گا اس کے پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سپیشلی کراچی میں رہوں گا ہر مہینے کی پہلے ہفتے یعنی کہ یکم طریق سے لے کے سات طریق تک اگر آپ مجھے ملنا چاہیں تو جنوری میں انشاءاللہ فسٹ آف جنوری سے لے کے سیونت آف جنوری تک میرا قیام ہے کراچی میں آپ مجھے اپوائنمنٹ لے کے مل سکتا ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں علم نجوم کے حوالے سے آپ کے لئے بہتر تجاویز لے کے